اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ریلے کے بارے میں بات کریں گے کہ ایک بیسک الیکٹرو میکینیکل ریلے جس کو ہم ریلے بھی بولتے ہیں یہ کیسے کام کرتی ہے اس کا کیا ورکنگ پرنسپل ہے اور اس کی مدد سے کیسے ہم جو ہے وہ مختلف لوڈز کی سوچنگ کرتے ہیں دوستو مختلف طرح کی ہو سکتی ہے اس طرح کی 220 وولٹ آپریٹڈ ریلے بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہ 5 وولٹ پہ چلنے والی ریلے بھی ہو سکتی ہیں جو کہ چھوٹی ریلے ہوتی ہیں اور اس طرح کی 12 وولٹ والی بھی چھوٹی ریلے ہو سکتی ہیں یہ اوپر میں آلریڈی ایک ویڈیو کریئٹ کر چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ان چاروں ریلے کا دوستو ایک ہی فنکشن ہے ایک ہی کام ہے اور وہ ہے سوچنگ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو صرف ایک بیسک الیکٹرو میکینیکل ریلے جو کی 12 وولٹ کی ہے اس وقت میرے پاس اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ریلے جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور اس کے کتنے ٹرمینلز ہوتے ہیں تو ریلے کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ٹو وی سوچ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایک جو ٹو وی سوچ ہوتا ہے جس کو ہم وائرنگ میں استعمال کرتے ہیں یہ دیکھا ہوگا آپ نے یہ کہ چیز ہوتی ہے اگر آپ کو ٹو وی سوچ سمجھ آ گیا تو آپ کو ریلے کی ورکنگ سمجھ آ جائے گی کیونکہ ٹو وی سوچ اور ریلے دونوں کا ایک ہی پرپس ہوتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ ٹو وی سوچ کو آپ مینولی ہاتھ سے ایسے بٹن کو اوپر نیچے کرتے ہیں جبکہ ریلے کی کوائل کی اوپر آپ جب وولٹی دیتے ہیں تو وہ انرجائز ہوتی ہے اور اس کے بعد اپنے کانٹیکٹس کو میک اور بریک کرتی ہے ایک ٹو وی سوچ کا جو سنٹر والا ٹرمینل ہے یہ کومنڈ ٹرمینل ہوتا ہے جس کی اوپر آپ سپلائی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو اوپر والا ترمینل ہے اور نیچے والا ترمینل ہے ان کے اوپر آپ لوڈز کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اوپر کرتے ہیں بٹن کو تو اوپر والا لوڈ آن ہو جاتا ہے اور نیچے کرتے ہیں تو پھر نیچے والا لوڈ آن ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ایک 2-way switch کام کرتا ہے اگر آپ اس کے بارے میں کمپلیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہوئے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو کوئی بھی ریلے ہو اس کے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پانچ ٹرمینل ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو بتاؤں تو یہ اس کا ایک دو تین چار اور پانچ ٹرمینل اس طرح اگر میں آپ کو اس چھوٹی ریلے کے اندر بتاؤں تو اس میں بھی آپ کو یہ دیکھیں پانچ ٹرمینل نظر آرہے ہیں ایک اس سائٹ پہ تین ٹرمینل ہیں اور اس سائٹ پہ دو ٹرمینل ہیں اور اب انہی ٹرمینلز کو میں اس سرکٹ ڈائیگرام کے اندر شو کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پر اس کے جو پانچ ٹرمینل ہے وہ بنا رہا ہوں بلکل ایسی دوستو جیسے آپ کو یہاں پر اس میں اس کے پانچ ٹرمینل نظر آ رہے ہیں میں نے یہاں پر اس کے پانچ ٹرمینل جو ہے وہ ڈراؤ کر لیا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے یہ جو آوٹر ٹرمینلز ہیں ایک یہ ٹرمینل اور ایک یہ ٹرمینل جیسے آپ کو میں دکھاؤں تو جس سیٹ پہ تین ٹرمینل ہوتے ہیں اس سیڈ پہ جو آوٹر دو ٹرمینلز ہوتے ہیں یہ کوئل کے ٹرمینلز ہوتے ہیں ان کے درمیان میں کوئل ہوتی ہے اور اگر میں اس میں بتاؤں آپ کو تو یہ دیکھیں ایک یہ والا ٹرمینل اور ایک یہ والا ٹرمینل یہ دو کوئل کے ٹرمینل ہیں اور یہ جو سنٹر میں گول سا آپ کو پیس نظر آ رہا ہے اس کے اندر بیسی کے لیے کوئل ہے تو یہاں پہ اس ڈائیگرام کے اندر میں اس کوئل کو ڈراؤ کر لیتا ہوں کچھ اس طرح سے اس کے اندر یہ کوئل لگی ہوتی ہے یہ جو سنٹر والا ٹرمینل دوستو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کومن ٹرمینل اور یہ جو اس کے ساتھ دو ٹرمینل ہیں یہ اس کومن والے ٹرمینل کے ساتھ ایک نارملی کلوز ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے نارملی اوپن تو یہ نارملی کلوز کو ہم یوں لکھتے ہیں نسی اور اس کے علاوہ جو نارملی اوپن ہے اس کو ہم لکھتے ہیں نو نسی مینز کے نارملی کلوز اور نو مینز کے نارملی اوپن اب میں آپ کو یہ چیز اگر اس کے اندر سمجھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کے دو ٹرمینل ہیں یہ اس کے کوئل کے ٹرمینل ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو اس کا ٹرمینل ہے اوپر جو لگا ہوا ہے یہ اس کا کومن ٹرمینل ہے اس کے ساتھ دیکھیں کہ آپ یہاں سے یہ پتری کنیکٹ ہے اس راستے سے اس اوپر والے ٹرمینل کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو نہ دو ٹرمینل نظر آ رہے ہیں ایک یہ نیچے ٹرمینل ہے اور ایک یہ اوپر ٹرمینل ہے یہ جو کومن ٹرمینل ہے یہ اس پتری کے ذریعے اس سٹرپ کے ذریعے اس وقت اوپر والے ٹرمینل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اوپر والا ٹرمینل آگے آگے یہاں پہ لگا ہوا ہے تو یہ جو اس کا ٹرمینل ہے دوستو یہ ٹرمینل اس کومن ٹرمینل کے ساتھ نارملی کلوز ہے ان کانٹیکٹس کے ذریعے اور اگر میں اس پتری کو ایسے پریس کر دوں نیچے کر دوں تو اس کے بعد یہ جو اوپر والا ٹرمینل ہے نارملی کلوز یہ نارملی اوپن ہو جائے گا اور پتری نیچے آکے جڑ جائے گی تو یہ جو نارملی اوپن تھا پہلے سے یہ اب نارملی کلوز ہو جائے گا اس وقت دوستو آپ اس کوئل کے اوپر ان ٹرمینلز کے اوپر سپلائی دیتے ہیں تو یہ جو کوئل ہے یہ ایک الیکٹرو میگنٹ بن جاتی ہے مکنتیس بن جاتی ہے اور میگنٹ بننے کے بعد یہ اس پتری کو اپنی طرف ایسے اٹریک کرتی ہے میں ابھی آپ کو اس کو سپلائی دے کے بھی دکھاؤں گا یہ جب اس کو اپنی طرف اٹریک کرتی ہے تو یہ جو ٹرمینل ہے یہ اوپن سے کلوز ہو جاتا ہے اور جو کلوز والا ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے اس کے بعد فرض کر لیں کہ ایک لوڈ ہم نے اس کے اوپر لگایا گا ہے اور دوسرا لوڈ ہم نے اس کے اوپر لگایا گا ہے تو پہلے نارملی کلوز کی صورت میں یہ والا لوڈ چلے گا جو اس ٹرمینل پہ لگا ہوا ہے اور جب کوئل انرجائز ہوکے میگنٹ بنے گی یہ پتری کی نیچے آ جائے گی تو پھر یہ جو رائٹ سائٹ پہ لوڈ لگا ہوگا وہ آف ہو جائے گا اور جو دوسری سائٹ یہ ہمارے پاس دوستو ڈی سی پاور سپلائی ہے اور اس کے اوپر میں بارہ وولٹ جو ہے وہ اب سیٹ کر لیتا ہوں اور یہ جو بارہ وولٹ ہیں یہ ان دو وائرز کے ذریعے اس کی کنیکٹنگ پروبز کے ذریعے ہم اس کی کوئل کے اوپر اپلائی کرتے ہیں یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ میں نے اس کی جو نیگٹیو ہے وہ اس سائٹ پہ لگا لیا اور اب اس کی جو پاسٹیو وائر ہے وہ جیسی میں اس کی اوپر کنیکٹ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اس کی پتری ہے سینٹر میں یہ اوپر یا نیچے ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جیسے آپ کو یہ آواز بھی آ رہی ہے ساتھ جیسے ہی میں اس کو ٹچ کرتا ہوں یہاں پر اس پروب کو اس کے ساتھ جیسی ٹچ کرتا ہوں تو یہ جو پتری ہے یہ اوپر والے کنیکٹ کو چھوڑ کر نیچے اٹریک ہو جاتی ہے یعنی کہ جیسی آپ اس ٹرمینل کو سپلائی دیتے ہیں تو یہ کوئل میگنٹ بن جاتی ہے میگنٹ بننے کے بعد اس لوئے کے پیس کو اس ٹرپ کو اس پتری کو اپنی طرف اٹریک کرتی ہے تو اس کا یہ جو اوپر والا ٹرمینل ہے یہ جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے اور اب یہ نیچے والا کلوز ہو جاتا ہے تو فرض کر لیں کہ ابھی پہلی کنڈیشن میں ہم نے اس کوئل کے اوپر ٹوائل وولٹ ڈی سی اپلائی نہیں کیے اور اس لائی ور نیوٹرل کے اوپر ہم نے ٹو ٹوئنٹی وولٹ اپلائی کر دی ہیں تو اس کیس میں پہلے یہ ہوگا کہ جیسی آپ یہ سپلائی آن کریں گے تو یہاں سے ہماری جو کرنٹ ہے وہ اس نارملی کلوز کنٹیکٹس کے ذریعے اس بلب کو آن کر دے گی اور اس دوران یہ بلب آف رہے گا لیکن جیسی ہم اس کوئل کے اوپر یہاں پر بارہ وولٹ ڈی سی اپلائی کریں گے تو یہ کوئل میگنٹائز ہو جائے گی میگنٹ بن جائے گی انرجائز ہوگی اور اس کے بعد نارملی کلوز کنٹیکٹ جو ہے وہ نارملی اوپن بن جائے گا اور اس سے یہ بلب آف ہو جائے گا جبکہ جو نارملی اوپن تھا یہ نارملی کلوز ہو جائے گا اور دوسرا بلب آن ہو جائے گا تو سادہ زبان میں دوستو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریلے بیسیکلی ایک میگنٹیک سوچ ہے ایک مکنٹیسی بٹن ہے جو کہ اپنی کوئل کے انرجائز اور ڈی انرجائز ہونے پر اپنے کانٹیکٹس کو میک اور بریک کرتی ہے اور ان کانٹیکٹس کے میک اور بریک ہونے سے جو ہے وہ لوڈ کی سوچنگ کرواتی ہے یا پھر کسی بھی لوڈ کو آن یا آف کرتی ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے دوستو کہ یہ میرے پاس ایک جو ہے وہ ہلڈر ہے ایک لوڈ ہے یہ دوسرا لوڈ ہے ان کی جو فیز وائر ہے وہ ہم ایک کی اس سیٹ پہ لگا دیں گے نارملی کلوز پہ اور دوسری نارملی اوپن پہ لگا دیں گے اور اس کے بعد ان دونوں کی نوٹرل کو آپس میں شارٹ کر دیں گے تو چلیے میں ان دونوں کو یہاں پر کنیکٹ کر لیتا ہوں اب دوستو میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مین ٹو ٹونٹی وولٹ جو سپلائی ہے جو کہ ہم یہاں پہ دیں گے اس کا جو فیز ٹرمینل ہے جو کہ ان لیمپس کو دونوں بلبوں کو کنٹرول کرے گا یہ ہم لگائیں گے اس ریلے کے اس کومن ٹرمینل میں جہاں سے یہ جو سپلائی ہے یہ آگے جائے گی تو جیسے میں اس کے ساتھ لگاؤں گا تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سپلائی ہے یہ اس پتری سے ہوتے ہوئے اوپر والے ٹرمینل سے نکل کے اس لیفٹ سائیڈ والے بلب کو آن کرے گی کیونکہ یہ نارملی کلوز ہے اس سوران یہ جو بلب ہے یہ آف رہے گا لیکن جیسی میں بارہ وولٹ اس کوئل کے اوپر اپلائی کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اس کا ٹرمینل ہے جو یہ بلب ہے یہ آف ہو جائے گا اور یہ والا آن ہو جائے گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ریلے جو ہے کس طرح سے سوچنگ کرتی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مین سپلائی کی وائر ہے فیز وائر وہ میں نے اس کومن ٹرمینل کے اوپر لگا دیا ہے جو کہ نارملی کلوز کے ذریعے جو ہے وہ اس لیمپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اس کے علاوہ نارملی اوپن کے اوپر میں نے یہ بلب لگا دیا ہے اور دونوں بلبوں کی جو نیوٹرل ہے وہ میں نے اس مین سپلائی کی جو نیوٹرل ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دی ہے تو اب جو 12 وولٹ ہیں جو مین کوئل کے اوپر ہم نے اپلائی کرنے ہیں وہ 12 وولٹ ہم اس کوئل کے اوپر اپلائی کریں گے تو دوستو اب میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر کچھ یہ صورتحال ہے کہ یہ میں نے جو 12 وولٹ کا جو نیگٹیو ٹرمینل ہے وہ اس کوئل کے ساتھ پہلے سے لگا دیا ہے اور یہ اس کا پوزٹیو ٹرمینل ہے اور جیسی میں اس کو یہاں پر کنیکٹ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے ٹرمینل اوپر نیچے جو ہے وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے اور اس کی آواز بھی آپ سن سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں جو 220 وولڈ یہاں سے آ رہی ہے اس کو آن کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ والا بلب آن ہو جائے گا تو چلیے میں اس کو آن کرتا ہوں تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی جو نارملی کلوز ٹرمینل ہے یہ آپریٹڈ ہے اور اس وقت نارملی کلوز کے اوپر جو لوڈ لگا ہوا ہے وہ آن ہے جبکہ جو نارملی اوپن پر بلب لگا ہوا ہے یہ آف ہے اور اس کے بعد اپنے نارملی کلوز ٹرمینل کو آف کر دے گی اور نارملی اوپن کو آن کر دے گی تو یہ دیکھیں جیسے میں اس کو ایسے ٹچ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں اس کو یہ لگاتا ہوں تو اس کے بعد نارملی کلوز آف ہو جاتا ہے اور نارملی اوپن والا آن ہو جاتا ہے اب یہی چیز دوستو اگر میں آپ کو تھوڑا کلوز اپ میں دکھا سکوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کو سینٹر والی پتری ہے یہ بھی اوپر والے terminal کے ساتھ connect ہے تو وہ normally close والا button جو بلب ہے وہ چل رہا ہے اور یہ دوسری سیڈ والا یہ off ہے ابھی دیکھیں جیسے ہی میں اس کے اوپر یہ اس کو connect کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ پتری نیچے کی جانب attract ہوگی اور اس کے بعد وہ بلب off ہو جائے گا اور یہ جو دوسرا ہے یہ on ہو جائے گا تو یہ دیکھیں آپ کہ جیسے ہی میں اس کو connect کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پتری نیچے کی جانب attract ہوتی ہے تو دوستو اس طریقے سے کوئی بھی relay جو ہے وہ اپنے دو کانٹیکٹس کے درمیان دو لوڈز کے درمیان سوچنگ کرواتی ہے اور جب اس کے کوئل کے اوپر ہم وولٹیج اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد جو اس کے نارملی کلوز کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں اور جو اوپن ہوتے ہیں وہ کلوز ہو جاتے ہیں اور اگر دوستو یہی چیز آپ ٹائم ڈیپینڈنٹلی کرنا چاہیں یعنی کہ آپ چاہیں کہ یہ جو دوسرا لوڈ ہے اس کو آن کروانے کے لیے ہمیں کوئل کے اوپر وولٹیج خود سے نہ دینے پڑیں تو اس کے لیے آپ ٹائم ریلے کا استعمال کرتے ہیں یہ ایک ٹائم ریلے ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ٹائم سیٹ کر دیتے ہیں اور اتنے ٹائم کے بعد جو نارملی کلوز ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے اور اوپن والا خود ہی کلوز ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر میں آلیڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ڈیٹیل میں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل میں جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو ریلے کی جو پراپر ورکنگ ہے اور جو اس کی فنکشننگ ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی تو اگر آپ کو اس سے ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ